اللہ حضرت شادہوں نے انسانیت کو پیدا کیا کامیاب کرنے کے لئے حیرت آدم علیہ السلام کے نمانے سے انسانیت کی ابتداء کی گئی قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا اللہ نے انسانوں کو کامیاب کرنے کے لئے انسانوں کو پیدا کیا اسی وجہ سے اللہ نے انسانوں میں انبیاء علیہ السلام کے سلسلے کو جاری فرمایا کتنے انبیاء ہیں جتنے محنت کی بے شمار انبیاء علیہ السلام دنیا میں آتے رہے لیکل قوم حاد کوئی قوم ایسے نہیں تھی جس میں کوئی نبی نہ آیا ہو وَإِمِّنْ أُمَّتٍ إِلَّا خَلَى فِيهَا نَذِيرٌ کوئی قوم ایسے نہیں جس میں کوئی نظیر یعنی نبی کو نہ بھیجا گیا ہو سُمَّا اَرْسَلْنَا رُسُلَا لَا تَتْرَا ایک نبی جاتے نہیں تھے دوسرے نبی آ جاتے تھے یہ سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا یہاں تک کہ میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے آپ کے لئے علال ہوا مَا کَانَ مُحَمَّدْ اَبَا آَحَدٍ مِنْ رَجَالِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولَ اللَّهُ وَخَاتَبَ النَّبِيِّينَ آپ کو نبی بھی بنایا گیا اور آپ کو خاتب النبیین بھی بنایا گیا اور انبیاء علیہ السلام نبی تھے رسول تھے مگر ہمارے نبی کی دو شان تھی ایک آپ نبی رسول بھی اور دوسرا یہ کہ آپ خاتب النبیین تھے آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی آئے گا نہیں اللہ نے یہ سلسلہ ملقطع کیا اب اس امت کے ذمہ یہ کام لگایا گیا جو کام انبیاء علیہ السلام کیا کرتے تھے تو جس طرح انبیاء علیہ السلام اللہ کے محبوب تھے انبیاء علیہ السلام اللہ کے پسندیدہ بندے تھے اسی طریقے سے اللہ نے اس امت کو دعوت کا کام دے کر اس امت کو پسندیدہ اور اس امت کو سید الامم سید الامم بنایا جیسے کہ ہمارے نبی سید الانبیاء ہے سید الانبیاء ہے اس طریقے سے یہ امت بھی سید الامم ہے ساری امتوں کی سردار ہے سارے نبیوں کوئی نبی جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ میرے نبی جنت میں تشریف نہ لے جائے کوئی امت جنت میں نہیں جا سکتی جب تک کہ امت محمدیہ جنت میں داخل نہ ہو جائے جس طرح میرے نبی کی میرے نبی کا اعلان سارے نبیوں کے زمانے میں ہوتا رہا دیکھو ایک نبی آنے والا ہے ایک رسول آنے والا ہے اگر وہ آ جائے تمہارے زمانے میں لِتُوْ مِنُ النَّبِهِ وَلَا تَنصُرُ النَّا تو اس کی اتباع بھی کرنا اور اس کے اوپر ایمان بھی لانا اپنے نبوت کو چھوڑ دینا وہ نبی سید الانبیاء ہوں گے امام الانبیاء ہوں گے ان کی اتباع کرنا تمہارے اوپر فرض ہوگا اس طرح سے یہ امت بھی سید الامم بن گئی کہ سردار والی امت بن گئی کیونکہ اللہ نے اس امت کے ذمہ وہ کام لگایا جو انبیاء علیہم السلام کے ذمہ کام لگایا جاتا تھا ایک صحابی ہے یہ نبی نہیں ہے صحابی کہتے ہیں اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے کیوں بھیجا ہے لنخرج العباد من عبادت العباد الہ عبادت رب العباد لوگوں کے غلامی سے نکال کر اللہ جل جلالہ کے غلامی میں دالے جو انبیاء علیہم السلام کہا کرتے تھے اور تو وہی یہ امت کے پہلی صدی کے لوگوں نے خیر القرون کے لوگوں نے وہی کام کر کے دکھایا جو انبیاء علیہم السلام کیا کرتے تھے اللہ کا وعدہ ہے اگر یہ امت اگر یہ امت اسی ترتیب پر کام کرے جو ترتیب انبیاء علیہم السلام کی تھی تو اللہ کی بغیبی مدد اللہ دنیا کے اندر بھی بھیجیں گے اور مرنے کے بعد مدال محشر میں بھی اللہ اس امت کا معاملہ ویسے ہی کریں گے جیسے کہ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ کریں ایک فرق کے ساتھ ایک درجے کے کبھی کے ساتھ وہ نبی ہے وہ نبی ہے یہ امت نبی نہیں مگر کام وہی ہے جس طریقے سے انبیاء کہا کرتے تھے لا اسعالکم علیہم من عجر میں تم سے اس دعوت کے کام میں کوئی معاوضہ نہیں چاہتا ان عجریہ اللہ علیہ رب العالمین میں تو اللہ سے بدلا چاہتا ہوں اسی طریقے سے یہ امت بھی یہی کہے گی کہ ہم دعوت کے معاملے میں تم سے کوئی نہیں چاہتے ہم سال کی جماعت میں جاتے ہیں چلے کی جماعت میں چلے کی جماعت میں ہم یہ نہیں چاہتے کہ تم ہماری مدد کرو ہم تو نکلتے ہیں اللہ کے راستے میں ویاموالکم وانفتکم اپنے مال اور جان کے ساتھ جس طرح انبیاء علیہم السلام کی تطریب ہوا کرتے تھے اور جس طرح انبیاء دعوت کرتے تھے ویلا مدین آخاوہم شعیبا قال یاکو امعبداللہ مالکم من الہی غیر ویلا تمود آخاوہم صالحا قال یاکو امعبداللہ مالکم من الہی غیر انہین اللہ لائلہ ایلہ انا بابدنی واقم الصلاة لذکری انبیاء علیہم السلام اللہ کی عظمت اللہ کی بڑائی بیان کرتے تھے اور کہتے تھے دیکھو مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا کرنے والی ذات اللہ کی ہے اور اکیلے اللہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں کسی کا کوئی اللہ کے ساتھ کوئی شرکت نہیں ہے جب اللہ کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں اللہ کرنا چاہتے ہیں فوراں کر دیتے ہیں کسی سے مشرح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پیشتی اس طرح سے نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی افتدائی جو آیتیں نازل کی گئی وہ یہ تھی یا ایوہ المتصر کم فاندر وربک فکبر وربک فکبر اپنے رب کی بڑائی عظمت کو بیان کرو اور قرآن نے بار بار اللہ نے اللہ نے اپنے قرآن کے اندر سب سے زیادہ اپنی عظمت کو اپنی بڑائی کو بیان کیا جس کی عظمت دل میں ہوتی ہے اس کی بات کو ماننا آسان ہوتا ہے جس کی عظمت دل میں ہوتی ہے اس کی بات کو ماننا آسان ہوتا ہے آج ہمارے دلوں میں دنیا کی عظمت ہے دنیا کی بڑائی ہے تو دنیا کیلئے جاگنا اور دنیا کیلئے مشکت برداش کرنا آسان اگر ہمارے دل میں اللہ کی عظمت اللہ کی بڑائی ہو تو اللہ کے ہر حکم کو ماننا بڑا آسان ہوگا اور اللہ کیسے قدرت والے کیسے عظمت والے وَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْوَا قُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَائِ كَيْوَا رُفِعَتْ بس ہوتی حد آسان کو دیکھ کے فیصلہ کرو کہ کیسے اللہ کی عظمت نظر آتی ہے زمین کو دیکھو اللہ نے زمین کیسے بچھائی ہے اس کو دیکھ کر اللہ کی عظمت کو پہچانو پہاڑوں کو دیکھ کر اللہ کی عظمت کو پہچانو اللہ ایسی قدرت والے ایسی عظیب الشان تو جس طریقے سے اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا اور اعلان کیا کہ ایک نبی آئے گا جو سید العبیاء ہوگا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِنْ يَعْتِ مِنْبَادِ حِسْمُهُ اَحْمَد عیسیٰ علیہ السلام اعلان کر رہا ہے اپنے قوم میں دیکھو ایک نبی آنے والا ہے میں تو اس کی خوشخبری سنانے کے لیے خوشخبری سنا رہا ہوں اس کا نام احمد ہوگا اس کا نام احمد ہوگا نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے بشمال نام ہے میں شمال نام احمد بھی ہے محمد بھی ہے عاقب بھی ہے عاشر بھی بہت سے نامیہ ہوگی لَقَدْ بَنَّ اللَّهُ عَنَ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمَ رَسُولَا قرآن کی عجیب آئے تھے لَقَدْ بَنَّ اللَّهُ عَنَ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمَ رَسُولَا اللہ نے آسمان کو منایا یہ نہیں کہا کہ میں نے جمالوں پر احسان کیا زمین کو بچھایا اعلان نہیں کیا میں نے تمہارو پر احسان کیا پہاڑوں کو گاڑا اعلان نہیں کیا گیا میں نے تمہارو پر احسان کیا ساری مخلوقات پیدا کیا مگren ساری مخلوقات کے بعد بھی اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تمہارو پر احسان کیا مگر جب نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آیا تو قرآن نے اعلان کیا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَنَ الْمُؤْمِنِينَا اِذْ بَحَتَ فِيهِمْ رَسُولًا اے انسانوں ہم نے تمہارے اوپر بہت بڑا احسان کیا تو احسان کیا ہے کہ تمہارے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھ دیا بڑی بڑی مخلوقات بنا کر کبھی مَنَّ اللَّهُ کا لفظ قرآن میں نہیں آیا انسان نبی جی کے بارے میں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَنَ الْمُؤْمِنِينَا اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہم نے تم کو سید الانبیاء عطا کر دیا واقعی ہمیں قدرگانی ہونا جی جس کی برکت سے اللہ نے اس امت کو بھی نواز دیا نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ نے امت محمدیہ کو بھی نوازا ایسا نوازا ایسا نوازا کہ پہلی امتوں میں سے کسی کو ایسا نہیں نوازا کیا ایک موقع پر نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی دن سارے نبیوں کی سارے مسلمان جو ہوں گے سارے نبیوں کے ان کی جنت میں جانے سے پہلے صفے بنائی جائے گی صفے بنائی جائے گی اور پھر ان کو جنت میں داخلے کی اجادت ملے گی صفے بن رہی ہے سارے انبیاء بھی اس صفے کے اندر ہیں سارے انبیاء کے ماننے والے بھی اس صفے کے اندر ہیں کتنی صفحے بنیں گی ایک سو پیس تین چلے میں کتنے دن ہوتے ہیں ایک سو بیس ہوتے ہیں اچھا یاد اللہ تو ایک سو بیس صفحے بنی اور نبی جی نے فرمایا کہ سارے انبیاء ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء بھی اس میں ہیں اور ان کے ماننے والے بھی وہ ہیں اور جنت میں جانے کا فیصلہ ہو رہا ہے تو چالیس صفحے چالیس صفحے ان انبیاء کی اور ان کی اتباہ کرنے والوں کی ہوگی اور میرے ماننے والوں کی میری امتوں کی جنت میں جانے والوں کی اسی صفحے ہوگی کیسا اللہ نے اس امت کو نبازا نبی کی برکت سے نبی نے فرمایا پہلے قوموں پر اللہ کا عذاب آیا ان کو مٹا دیا گیا ختم کر دیا گیا وَأَمَّا تَمُودُ فَأُولِكُ وِرِيْن سَرْسَرِنْ آَتِيَا سَخْخَرَحَ لَيْهِمْ سَبَالَيْعَالِ وَسَمَانِيَتْ اَيَّامِ قومِ حَاتْ کو قومِ سَمُودْ کو اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا ان کا کوئی نسل نہیں ہے دنیا کے اندر اللہ کا عذاب آیا پوری قوم برباد ہوگی پوری قوم ختم کر دی گئی فَحَلْتَنَا لَهُمْ مِنْ بَاقِيَا فَحَلْتَنَا لَهُمْ مِنْ بَاقِيَا ان میں سے کوئی ایک بھی نظر آتا ہے کیا تمہیں اگر قرآن اس کا تذکرہ نہ کرتا کہ ایک قوم آئی تھی جس کا نام قومِ حَاتھ تھا ایک قوم آئی تھی جس کا نام قومِ سَمُودْ تھا اگر قرآن تذکرہ نہ کرتا تو دنیا کا کوئی مورخ بھی اس کو نہ لکھتا کہ یہ قوم آئیت قومِ سَمُودْ کون تھی قرآن نے تذکرہ کیا جس سے ہمیں پتا چلا مگر جب انہوں نے اللہ حقی نفرمانی کی اللہ نے استماعی طور سے عذاب دیا اور ساری کساری قوم کو برباد کر دی نبی جی سجدے میں پڑے ہوئے ہیں نبی جی سجدے کے اندر ہیں میرے اور آپ کے خاتے دعا مانگ رہے ہیں اے اللہ میری امت اے اللہ میری امت بھی گناہ تو کرے مگر میری امت کو ساری قوم کو یکدم برباد نہ کر دینا پہ انہی قوم کی اوبر اللہ کا یکدم عذاب آ جائے ساری قوم ختم ہو جائے برباد ہو جائے اے اللہ ایسا نہ کرنا بہت دیر تل سجدے میں دعا کرتے رہے صحابی کہتا ہے کہ مجھے تو ڈل لگا اتنا لمبا سجدہ کبھی بھی نہ کیا ہو سکتا ہے آپ کی روح تو پرواز نہ کر گئی میرے آپ کے خاتے رو رو اللہ نے کہا یہ میں نے تمہاری دعا کو قبول کر دی اگر یہ عذاب ہوتا تو کون باقی رہتا زمین پر میرے نبی نے رو رو کر ہمارے لئے مسائل کو حل کر گئے ہاں جس نبی کی ہم نے جس نبی کے دین کی ہم نے لا قدری کی جس نبی نے اپنے چچا کو شہید کروایا میرے باپ دنیا میرے آنے سے پہلے دنیا سے رفصت ہو گئے چچا باپ کی جگہ پر ہوتا ہے چچا باپ کی جگہ پر ہوتا ہے چچا کا اور والد کا ماں اور باپ ایک ہی ہوتے ہیں چچا سنو ابھی ہی باپ کے مشابہ ہوتا ہے دیکھو میں نے چچا کو بھی دین کے خاطر شہید کروا دیا ہوتا اور کیا چاہیے چچا بھی شہید ہو رہے دین کے خاطر آج وہ ہمارے گھروں پہ دین دھکے کھا رہا ہے حضرت مہان عمر صاحب فرماتے تھے کہ ابو جہل کو ہم برا کہتے ہیں ابو لحب کو برا کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں انہوں نے میرے نبی کو دھکا دیا کیا آج مسلمانوں کے گھر پر نبی کی سنتیں دھکے نہیں کھا لی ہمارے گھروں میں صبح سے شام تک ہم دیکھیں کون سے عمال ایسے ہوتے ہیں جس سے نبی کو خوشی ہوتی ہوگی صبح سے شام تک دنیاوی معاملات ہمارے گھروں پہ ایسے چلتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ اللہ دنیا میں آئی نہیں کیا غصب ہے جس نبی نے سب کچھ ہمارے لیے قربان کیا قرآن نادل ہو گیا منجاب الحسنہ فلہو اشرو امتالیہا جو ایک نیکی کرے گا قیامت کی دن ایک نیکی کے بدلے میں اس کو دس نیکیاں ملے گا ایک نیکی لے پہلی امتوں میں سے کسی کیلئے یہ اینام اللہ کی طرف دنیتا کہ ایک نیکی کے بدلے میں ان کو دس دیا جائے جسا امت کے خصوصی ہے گناہ کرے گی تو ایک گناہ نیکی کرے گی تو ایک کا بدلہ دس نیکی آن اور گناہ کے لیے بھی کہا گیا کہ اگر توبہ کرنے تو ماف ہو جائے گا توبہ کرنے تو ماف ہو جائے گا قیامت کی دن بہت سے لوگ ایسے ہوں گے امت بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کے گناہوں کا ریجسٹر بلکل خالی ہوگا کیا گناہ نہیں کیے نیکیوں کا ریجسٹر بھرے ہوئے ہیں اور برائیوں کے ریجسٹر بلکل خالی پڑے ہوئے ہیں یہ کیا ہو گیا کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گناہ اگرچہ ان سے ہوا بشریت کی وجہ سے مغت توبہ کرتے تھے اللہ کے سامنے روتے تھے جس کی وجہ سے اللہ نے سارے گناہوں کو مٹا دی توبہ لمن وجدہ فی صحیفتی استقفار القتیرہ قیامت کی دن سب سے زیادہ خوشنصیب وہ ہوگا جس کے نام عمال میں جس کے نام عمال میں استقفار قصرت سے ہوگا تو میں نے عرض کیا کہ نبی کی برکت سے اللہ نے ہمیں یہ نوازا من جا بالحسنہ بلہو عشر و امتالیہ نبی نے ہاتھ اٹھا لیے جب یہ آیت لازل ہوئی اللہم زدل امتی اللہم زدل امتی اے اللہ تیرے خزانے میں تو نیکیوں کی کمی نہیں ہے اے اللہ اپنے خزانے سے میری امت میں اور زیادہ اضافہ کر دے ایک نیکی کر ایک نیکی امت کرے اللہ ان کو اور زیادہ دس سے زیادہ نیکی آتا ورما دے تیرے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں ہے علماء کے حدیث میں آتا ہے آپ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور آپ کے آنکھوں سے آسو جاری تھے اللہ نے کہا مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ عَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهُ قَمَسَلِي حَبَّةٍ اَمَّتَ السَّبْعَا سَنَابِلَا فِي قُلِّ سُنْبُلَةٍ امِّيَتُ حَبَّا اے نبی جی بس کرو ہمیں تو نبی کے رونے پر افسوس نہیں ہوتا ہم تو نبی کے رونے کے اوپر کو پروانی کرتے ہم تو وہ کرتے ہیں جو ہماری برادری کہتی ہے ہم تو وہ کرتے ہیں جو ہمارے خاندان والے کہتے ہیں اللہ کو آسمان اللہ کو رحمہ گیا اللہ نے کہا جاؤ نبی جبرائیل بھاگتے ہوئے جاؤ اور میرے نبی کو تسلی دے دو کہ اب تمہاری امت ایک نیکی کرے گی اور میں اس کو ایک نیکی کے بدلے میں ساتھ سونے کیا دوں گا آہا میرے نبی نے پھر بھی نہ چھوڑا اے اللہ تیرے خزانے میں کمیوں نیکیوں کی کیا کمی ہیں اے اللہ تو اس سے بھی زیادہ دے سکتا ہے اے اللہ تو اس سے بھی زیادہ دے سکتا ہے اپنے ہاتھ اٹھائی ہوئے اور آپ کے آنکھوں سے آسو جالی ہے اللہ نے تیسری آیت نازل کی مندل لذی یقرض اللہ قردن احتنا ویضائفہ اذابن کتیرا لاکھوں کی تعداد کے اندر میں ایک نیکی کے بدلے میں نیکیاں دے دوں گا قیامت کے دن اے اللہ تو اور بھی زیادہ کر سکتا ہے جبرائی الامین چوتی دفع آگئے اور کہا اللہ نے پیغام بھیجا ہے اِنَّمَا يُعَفَسْتَابِرُونَا اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابِ اللہ اپنے ایک نیکی کیوں بدلے میں بے شمار بے شمار بے شمار بے غیر حساب کتاب کے اللہ نیکیہ دے دیں گے یہ کس کی برکت سے ہوا بھائیوں ووہی دین آج ہمارے آنکھوں کے سامنے مٹ رہے ہیں کبھی ہم نے کوئی اپنے نبی کی محبت کی وجہ سے کبھی رات کا کھانا چھوڑا امت کے لئے کہ کوئی آدمی جحنم میں نہ جاوے میں نے شروع میں کہا اللہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ میرا کوئی بندہ جحنم میں نہ جاہے مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعْذَابِكُمْ اِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ میں نے تم کو اس لئے تو پیدا نہیں کیا کہ میں تم کو عذاب کے اندر مقتلع کروں میں نے تو اس لئے پیدا کیا تم کو تاکہ تم تمہاری لئے ہمیشہ کی جنت کا میں فیصلہ کریں فَلَا تَعْلَمُ النَّفْسُونَ مَا أَغْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرْرَتِ عَيُونَ تھوڑا سا سبر کلو تھوڑا سا سبر کلو برداش کلو اللہ کے حکمات کو مانکے آجاؤ اس کے بعد دیکھو فَلَا تَعْلَمُ النَّفْسُونَ مَا أَغْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرْرَتِ عَيُونَ تمہاری آنکھوں کی کھندک کے لئے میں نے کیا کیا تیار کیا ہوا ہے آؤ تو جاؤ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَتِ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَلْتِ عَرْضُ حَسَّ مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعِدَّتِ الْمُتَّقِينَ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَتِ مِّنْ رَبِّكُمْ دور لگاؤ مغفرت کی طرح دور لگاؤ اللہ کی جنت کی طرح صحابہ نے دور لگائی ایسی دور لگائی ایسی دور لگائی اور قیامت تک جتنا دھوڑنے والے بھی دھوڑے مگر وہاں تک نہیں پہنچ پائے گا جہاں پہ صحابہ پہنچ تو میں نے ارز کیا کہ نبی کی برکت سے اللہ نے اس امت کو بھی نبازا اور کہا گیا کہ دیکھو یہ امت دعوت کا کام کرے گی اور اللہ نے نبی کی برکت ہی سے اس کو دعوت کا کام اتا کیا دنیا کے اندر بھی اللہ کی مدد آئے گی اور قیامت کے دن بھی اللہ وہی معاملہ کریں گے کہ یوم العشاد مدان محشر کو کہتے ہیں وہاں پر بھی اللہ اس کے ساتھ خصوصیت کا معاملہ کریں تو بھائیوں اللہ نے ہم سب کو ایک دعوت کا کام دیا اس کی قدر کاری کریں ہمارے بڑوں نے جس طرح ہمیں دعوت کا کام دیا یہ امت کے اوپر امانت ہے ہم نے اپنے آگے والوں کو اسی طرح سے پہنچانا ہے جس طرح سے ہمارے بڑوں نے ہم تک منتقل کیا ہے کوئی اس کے اندر آگے پیچھے کا معاملہ نہ ہو جو امانت ملی ہے اس کو دوسروں تک اسی طرح پہنچائے جس طرح سے پہلوں نے پہنچایا اس کے اندر کوئی کمی بھیشی نہ کی جائے تو کیا خیال ہے نیت کر لیں انشاءاللہ اللہ نے ہمیں نبی کی برکت سے بڑے انعامات دی ان میں سے سب سے بڑا انعام کونسا ہے دعوت والا کام دعوت والا کام اللہ نے نبی کی برکت سے دیا آپ کے ختم نبوت کی برکت سے دیا ہم نیت کر لیں کہ انشاءاللہ جب تک ہم زندہ رہیں گے انشاءاللہ دعوت کے کام کے ساتھ زندہ رہیں گے انہا صلاتی منسوکی وما حیائی وما ماتللہی رب العالمی یہ بڑے یہ بڑے عمالی چار مہینے کی تشکیل کرتے ہیں سال کی تشکیل کرتے ہیں ہمارے اندر استعداد پیدا کرنے کے لیے وانہا قرآن نے تو جو تشکیل بہری اور آپ کی کی ہے وہ کیا کی ہے انہا صلاتی ونسوکی وما حیائی وما ماتللہی رب العالمین میری پوری زندگی یہاں تک کے موت بھی اللہ کے لیے چار مہینے کا ذکر ہے اس میں ہم بہت دور چلے گئے دعوت کے کام سے بہت دور چلے گئے اس لیے ہمارے بڑے ابھی تو یہ کہتے ہیں کہ مہینے میں سے روضہ لگا لو سال کے اندر چلہ لگا لو اور یوں کر لو یوں کر لو مگر اصل تشکیل جو قرآن کی ہے وہ تو یہی ہے انہا صلاتی ونسوکی وما حیائی وما ماتللہی رب العالمین ساری زندگی اور موت موت بھی اللہ کے حوالے کیونکہ اللہ نے ہمارے مال جان کو خرید لیا یہ ہمارا نہیں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا ایک واقعہ قرآن نے بیان کیا ذرا تھوڑی توجہ کے ساتھ ایک صاحب تھی جن کا نام تھا عمران کیا نام تھا عمران تو ان کے کیا بچہ پیدا ہونے والا تھا ان کی بیوی نے یہ کہا بڑی اچھی بات ان کی بیوی نے مسورہ دیا اپنے شہر کو اللہ کرے کہ یہ بچہ پیدا ہو پھر ہم اس کو کیا کریں گے محرورن فتقبل منی اس کو دین کے کام کے لیے ہم آزاد کر دیں گے دنیا بھی کوئی کام نہیں کروائیں گے کیا کریں گے دین کے کام کے لیے اس زمانے کے اندر یہ ہوتا تھا سنیئے اس زمانے میں یہ ہوتا تھا جس کو فوق کر دیا جاتا تھا دین کے کام کے لیے اور اس نے شادی نہیں کرنی راہی بن جاتے تھے اور دنیا کے لیے نہیں جاتے تھے بس اللہ ی اللہ کرتے تھے صحیح ہے مگر ہمارے اسلام کے اندر کیا ہے لا رحبانیت فی الاسلام سب کچھ چھوڑ چھوڑ کے جنگل میں چلے جائے یہ ہمارے مذہب اسلام کے اندر نہیں ہے بارحال انہوں نے یہ کہا کہ ہم اپنے بچہ جو ہونے والا ہے اس کی ہم نظر مان لیتے ہیں اس بات کی اوپر کہ اس کو دین کے لیے وف کر دیں گے یعنی دنیا بھی کوئی کام نہیں کروائیں گے شوہر نے کہا ٹھیک شوہر نے کہا ٹھیک اللہ نے ایک نظام چلانا تھا وہ کیا ہوا بچی پیدا ہو گئی بچہ نہیں ہوا بل بچی پیدا ہوئی جس کا نام مریم تھا جس کا نام حضر زکریہ علیہ السلام ان کے خالو تھے زکریہ علیہ السلام کون تھے خالو تھے اب ہم کیا کریں ہم نے تو بچہ سمجھ کر نیت کی تھی کہ اس کو ہم دین کے کام کے لیے وف کر دیں گے یہ تو بچی پیدا ہو گئی اب ہم کیا کریں اس زمانے کے اندر نبی کے ذریعے سے ان کو بتایا گیا اب بچی پیدا ہو گئی اس کو بھی تم کیا کر دو مہرورن دین کے کام دین کے لیے آزاد کر دو بیتن مقدس کے اندر کمرہ بنا دیا گیا وہاں پہ وہ رہتی تھی قرآن میں ان کا تفصیلی واقعہ بیان کیا گیا بغیر موسم کی اللہ پھل دیتے تھے جوں جوں دین کے کام کے لیے آزاد خدا کی قسم اگر میں نے اور آپ نے بھی نیت کر لی کہ ہم نے دین کے لیے دین کے لیے اپنے آپ کو دین کے لیے وف کر دیا دنیا والی بھی دیکھیں گے اللہ کی کیسے مددیں آئیں گے کیا انبیاء علیہ السلام بھوکے مرتے تھے کیسا نباد آجاتا تھا ان کو کیا میرے نبی نے نبوت کے بعد نبوت ملنے کے بعد کوئی کاروبار کیا نبوت سے پہلے تو ہم ملک کے سام گئے تجارت کا مال لے کر مگر نبوت کے بعد ایک دن بھی تجارت نہیں کیا کیا اللہ نے نہیں دیا آہا تو مریم کے بارے میں قرآن نے کہا حضرت زکریہ علیہ السلام تو خالو تھے اس زمانے میں خالو مطلب کہ وہ جایا کرتے تھے ان کے پاس یہ پھل کہاں سے آئے یہ انگور کہاں سے آیا اس وقت تو یہاں پر انگور ہے نہیں فلسطین میں حضا ہوا من اند اللہ اللہ کی طرف سے جو چیز بھی ہوتی اللہ کی طرف سے کیوں یہ کیا تھی محررن فتقبل ملنی ان کے والدین نے ان کو دین کے کام کے لئے آزاد کر دی علماء نے اس آیت کے تحت لکھا ہے ذرا توجہ جو بھی اپنے آپ کو وف کر دے دین کے کام کے لئے وف کرنے کا یہ مطلب ہرگز ہرگز نہیں ہے کہ وہ دنیا نہ کم آئے شادی نہ کرے دکان پہ نہ جائے یہ نہیں ہے بلکہ وہ سارے کے سارے کام کرے مگر دین کو سامنے رکھتے ہوئے کرے اللہ اس کو ایسے ہی کریں گے جیسے کہ حضرت مریم کے ساتھ اللہ کی مدد آئی ہم نیت تو کریں کہ انشاءاللہ ہم دین کے کام کے لئے اپنے آپ کو وف کر دیتے پھر دیکھیں اللہ کیسے مال کے اندر برکت عطا فرمائیں گے آج تو ہم دنیا کے لئے اپنے آپ کو وف کیا ہوا ہے تھوڑا سا وقت نکال کر اور ہم دین کی طرف آ جاتے بڑے کہتے ہیں ڈھائی گھنٹے دو ہم چوبیس گھنٹے میں ڈھائی گھنٹے کیا مطلب ہم دنیا کے لئے ہیں دین کے لئے نہیں تھوڑا سا دین کے لئے وقت نکال اگر ہم نے اپنے آپ کو مہر پرنل بلا دیا دین کے لئے دین کے لئے وف کر دیا پھر میں دوبارہ ارز کروں کہیں غلط فیمی نہ ہو جائے جس طرح حضرت مریم نے کیا شادی نہیں کی بلہ اس امت میں نہیں ہے اس امت میں تھا ہماری امت محمدیہ میں نہیں ہے ہماری امت محمدیہ میں شادی بھی کر رہی گا اور کاروبار بھی کرے سب کچھ کرے مگر کرے گا کس طرح کہ اپنے آپ کو دین کے اوپر وف رکھتے ہوئے باقی کاموں کو وہ کرے اور باقی کاموں کو دوسرے نمبر پر کر دے اور پہلے کام پہلے یہ جذبہ ہو کہ میں تو دین کے کام ہی کیلئے ہوں پھر دیکھیں اللہ کی آج تک ہم نے یہ سمجھا کہ ہم تو دنیا کے کام کام کے لئے ہیں دین کا کام تھوڑا تھوڑا سا کرتے رہیں گے اور اتنا کریں گے کہ ہماری دکان پر کوئی اصل نہ پڑے اتنا کریں گے کہ ہمارے گھر پر کوئی اصل نہ پڑے نہیں ہم تو دین کے کام کے لئے وقت بات واضح ہو لی یہ قرآن نے بیان کیا محرر الفتہ قبل بنی اللہ تو خبول بھی کر لے جو ہم نے وف کرنے کی نیت کی ہم بھی دعا کریں اللہ آج کے بعد سے میں اپنے آپ کو دین کے کام کے لئے وف کرتا ہوں پھر اس میں سے وقت نکال کر میں دنیا کے اندر بھی چلے جاؤں گا اس میں سے وقت نکال کر شادی بھی کروں گا اس میں سے وقت نکال کر سب کچھ بھی کروں گا لا رہبانیت امیل اسلام رہبانیت والی زندگی نہیں ہے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے الگ ہو جانا تین صحابی آئے نبی جی کے پاس نبی جی گھر پہ نہیں تھے امہ عائشہ سے ملاقات ہو گئی پردے کے پیچھ نبی کی رات کیسی تھی نبی کا دن کیسا تھا ان میں سے ایک نے یہ کہا کہ میں تو دن بھر روزے رکھوں گا ایک نے کہا کہ میں تو شادی نہیں کروں گا نبی جی آئے امہ امہ عائشہ آج میں اور آپ سب مل کر نیت کر لیں کہ ہم دین کے کام کے لیے اپنے آپ کو وف کرتے ہیں پھر دیکھیں اللہ کی کیسے غیبی مدد آئی کریں گے انشاءاللہ دنیا بھی کام کریں مگر دنیا کو دین کے تابع کر ہم کام کریں اب اس کے لیے کراچی کا ایک استماع آ رہا ہے کب ہے یہ کتے دن باقی رہ گئے تقریبا بیچ دن باقی رہ گئے تو ہم کیا کریں کیا کریں اللہ نے یہ ایک استماع دیا اگر دنیا کے اندر ایک استماع بے قبولیت ہو گئی اللہ امت کی قایہ کو پرک دی قایہ پرک دی نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک استماع کیا تھا لیلت الوقبہ کے اندر ابھی آپ نے احتراط نہیں فرمائی ابھی نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف نہیں لے گئے مکہ کے اندر تھے مکہ کے اندر نبی اکم صلی اللہ اندر سے تو آپ نے ایک دفعہ حج کیا مگر مکی زندگی میں آپ نے ہر سال حج کیا تو اگر حج تو فرض ہوا مدینہ میں جا کر مگر حج کے لیے ہر سال جاتے تھے ایک ہٹی کے اندر چند مدینہ کے لوگ آئے بارحال انہوں نے اسلام قبول کر لیا نبی کم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ مصبع ابن عمیر کو بھیج دیا تم جا کر مدینہ میں محنت کرو کیا کرو مدینہ میں جا کر محنت کرو آپ کے بعد بھی تو کراچی میں کتنی جماعتیں آئی ہیں تین سو کے قریب محنت کر رہی ہیں کراچی کن کن مسجدوں کے اندر جماعت بھائی بہت جماعتیں تین سو کے قریب جماعت مصبع ابن عمیر کو نبی نے بھیجا جماعت اور کہا جاؤ بہلت کرو وہاں پر مدینہ میں انہوں نے محنت شروع کر دی آئندہ سال وہ جب آئے ہیں ایک سال کے بعد وہ بہتر آدمیوں کو لے کر آئے اس میں کچھ عورتیں بھی اور اپنی پورے سال کے کانوزاری سنائی کس نے حضرت مصبع ابن عمیر نے یہ نہیں کہا کہ میں یوں گش کیا یوں گش کیا یوں گش کیا یا رسول اللہ میں نے جو کچھ کیا یہ حاضر ہیں ہم بھی اس طرح گش کریں ہم کہتے کہ جی ہم تو گئے وہ ملے ہی نہیں رات کو ہم کہتے وہ ایک صاحب کہنے لگے ایک دوسرے صاحب سے جس کے ساتھ گش کر رہے تھے کہ سواب تو ہمیں ملا مگر آدمی کوئی نہیں ملا جس وقت آدمی ملے اس وقت ہمیں جائے دکان جس وقت کھلتی ہے اس وقت آدمی جاتا ہے اس آدمی جس وقت گھر پہ ملے گا اس وقت ہم اس کے گھر جاتے ہم تو کہتے جی اثر دی عشاء مارا وقت ہے اس کے اندر کوئی مل جائے تو ٹھیک ہے نہ مل جب مٹھی سواب تو ہو سکتا مل بھی جائے مگر بندہ نہیں ملے اس وقت تو مسلم ابن عمر تین سو کہتے ہو ابھی اچھا نہیں لگ رہ اتنا بڑا کراچی بڑوں نے ہماروں پر اعتماد کیا بڑوں نے ہماروں پر اعتماد کیا اگر ہر مسجد والے ایک ایک جماعت دے دیں تو ہماری مسجد کراچی کے اندر چھ ہزار سے زائد بن مسجد جہاں پہ کام ہوتا ہے چھ ہزار جماعتیں بن سکتی توڑ اسی کوش اور محنت کرنے کے اوپر اللہ دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر کتنا جذبہ ہے نبی جی کے زمانے کے اندر دس مرد عورتوں نے قسم خالی دی ہم مر جائیں گے اسلام قبول نہیں کریں پہاڑ کے اوپر سے کود جائیں گے سمندروں میں چھلانگ لگا دیں گے یہ کر لیں گے مگر اسلام قبول نہیں کریں گے مگر ایک وقت ایسا آیا کہ مسلمان انہیں جب اللہ کو منالیا محنتی کی کوشش کی اللہ نے ان سب کو اسلام میں داخل کر دی کوئی مشکل نہیں وہ زمانہ بڑا سخت ہمارا زمانہ بڑا لرم ہے بڑا آسان ہے جس سے بھی بات کرو وہ قبول کرنے کے لئے تیار بیت اللہ کے اندر بیٹ کر بطو کی عبادت کر رہے ہیں بیت اللہ کے اندر بیٹ کر کیا کوئی ہے اس وقت مسلمانوں میں سے یا دوسرے جو بیت اللہ کے اندر پلستی کریں کوئی خواب میں دیکھے عمرہ کرنے کیا حج کرنے کیا یا گھر پر کوئی کہہ رہا ہو بیت اللہ کہ تم بیت اللہ پہنچ گئے خواب میں دیکھ رہا ہے بہت رکھو ہے تم اس کی عبادت کر لو وہ کہے گا بھائی میری جان چھو دس لاغ روپے اللہ کا گھر موجود ہے فَلْيَابُدُو رَبَّ عَادَ الْبَئِ اللہ کا نظام وہاں سے چل لہا ہے اور پھر کیا ہو رہا ہے وہاں پہ بدھ کی عبادت ہو رہی مگر جب قربانی چلی ہے اور قربانی صحابہ نے دی ہے تو ایسے ایسے لوگ جنہوں نے قسمیں کھائی تھی اللہ نے سب کو اسلام مداخر کی کس وقت کیا پانچ منٹ پہلے کوئی بتا سکتا تھا کہ عمر ابن خطاب مسلمان ہو جائے گا پانچ منٹ پہلے بھی کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ یہ مسلمان ہوں گے خالد ابن ولید جس کا عظم یہ تھا کہ مسلمانوں کو نہیں چھوڑنا ایک ایک کو ختم کر دیرا ہے خالد ابن ولید اور ستر بڑے بڑے صحابہ شہید ہو رہے اہت کے میدان اس کے اندر بڑا کامنا خالد کا بھی تھا کوئی سوچ سکتا تھا پانچ منٹ پہلے کہ خالد جیسا سکت آدمی مسلمان ہو جائے گا ہند کے بارے میں ہندہ کے بارے میں ابو سفیان کی بیوی فتح مکہ کے موقع پر جب اعلان کی ابو سفیان نے حالان کہ ان کے دل کے اندر اسلام کی حقان یہ تو پہلے آ چکی تھی جب حلق البادشاہ کے پاس گئے تھے جب ہی سے وہ کہلے یہ تو ہو کے رہے گا مگر ظاہری طور سے اس نے قبول کیا اسلام کو کب فتح وقتہ کے موقع پر ان کی بیوی نے ان کو کہا تم کیسے مرد ہو تم مرد ہو عورت عورت تم نے تو کس نے کہا اندہ نے کہا پھر کیا ہوا دنیا والوں نے دیکھا ایسے سب عورت بھی اسلام میں داخل ہو رہی اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے کہ کراہ جی کے استعمال اللہ کی آق قبول ہو جائے اور ساری انسانیت کو اللہ اہدائے بہت صدیوں سے لوگ جہنم کی طرف دوڑے جائے کوئی ان پہ رونے والا بھی نہیں دھرا دھر لوگ جہنم کی طرف دوڑ رہے کوئی منت کرنے والا کوئی خوش آمد کرنے والا نہیں اللہ کے سامنے روئے اللہ کے سامنے تارم جائے اے اللہ جہنم میں تو بہت ہوگئے اے اللہ تو سب کا رخ موڑ کر تو درمیان سارے لوگوں کے قلوب ہیں اللہ جس طرح چاہتے ہیں مور دیتے ہیں اے اللہ تو بس فرما دے اب تو اے اللہ سارے انسانوں کے قلوب کو اے اللہ اسلام کی طرف پھیر دے اے اللہ اب تو سارے انسانوں کو ارائیت آتا فرما دے اور جو دنیا کے اندر بڑی بڑی قوم ہیں جو مسلمانوں کی طرف دیکھنا پتند نہیں کرتی ورانا یوسف کے جملے اللہ ان کو بھی اسلام میں داخل کریں سوئیں گے صبح اٹھیں گے پانچ منٹ پہلے پتہ نہیں تھا کہ کیا دنیا میں نقشہ بدلنے والے عمر جیسا آدمی اسلام قبول کرے گا خالد بن ولی جیسا اسلام میں آجائے گا ایک رمان جیسا آدمی جس کے باپ نے ہمیشہ نبی جی کی مخالبت کی کائنات کا سب سے بڑا دشمن اسلام کا سب فیرون دوسرے نمبر پڑتا ابو جہل پہلے نمبر پر ہے اس کا بیٹا اس کی بیٹی مسلمان ہو رہی یہ معاملہ معاملہ یہ معمولی تھا نہیں تھا قربانی کے اوپر تو آج میں اور آپ دو تین باتوں کے نیت کریں ایک یہ نیت کریں کہ آج کے بعد سے ہم نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دے رہے ٹھیک ہے انشاءاللہ کون کون کرے گا بھائی دوسری بات یہ نیت کی تھی کہ روز آنا کم از کم دو رکال پڑھ کر بیس پتیس آدھ گھنٹے تک خوب دعا مانگے لب تو انسانیت پر تو رحم فرمائی دے کریں گے انشاءاللہ اور کم از کم استعمال تک بیس دن کہہ رہے باقی رہے بیس دن ہم اپنے چھٹی یا لے لیں حضرت معانی انعام صاحب فرماتے تھے لیں سی اللہ کیا مگر اس کے لئے دونوں خاندان والے مشرے کرتے ہیں دونوں خاندان والے چھٹیا کرتے ہیں عورتیں کہتی ہیں بچی کی شادی کو دل دن رہ گئے اب چھٹی تو منی کرو گے تو پھر کب کرو گے اور استعمال کیا ہوتا ہے ساری انسانیت کو اللہ کے ساتھ جوڑ رہا ہے آج ساری انسانیت اللہ سے دور ہو گئی ساری انسانیت اللہ سے دور ہو گئی ساری انسانیت کا رخ مور رہا ہے ساری انسانیت کو اللہ کی طرف متوجہ کر رہا ہے تو یہ بیس دن باقی رہ گئے ہم نیت کر لیں کہ انشاءاللہ یہ بیس دن اپنے مسجدوں کے اندر ہم اپنے آپ کو مشغول کر دیں اللہ یہ کہ کوئی جیسے میں نے عرض کیا بہت مجبوری میں کہیں جانا ہو تو تھوڑی دیر کیلئے جا کر پھر مسجد میں آجائے ایسا کون کون کریں گی انشاءاللہ بھولییں گے تو نہیں بہر جا کر کریں گی بیس دن مسجد میں دے دیں گے انشاءاللہ ہر مسجد والے کم از کم ایک جماعت تو ضرور بنائیں یہ کم از کم کی بات ہے دو تین چار پانچ جماعت بن جائے سارے مسلمانوں کا علاقہ ہے یعنی کہ ہمارے مسجد سے دو جماعت نکل گئے باقی کترے رہے سب کی ضرورت دین پہ چلا مردوں کو بھی لگائیں عورتوں کو بھی لگائیں عورتیں بھی فکر مند ہوں بچے بھی فکر مند ہوں استعمال ہو رہے مسلمانوں کا عورتیں بھی فکر مند مرد بھی فکر مند بچے بچوں کو فکر مند کریں کیا ہوگی آپ تم کھیلنے نہیں آئے اب جی بتا ہونے والے استعمال کا مقصد کیا ہے اللہ کی رحمت ساری انسانیت پہ آ جائے اللہ کا غزب کے دروازے بند ہو جائے بچے بچے کو فکر مند کر رہے عورت عورتوں کو فکر مند کر رہے ایک فضا بچ جائے واقعی اللہ کیا کوئی عجب نہیں وعانہ حساب فرما کے گئے تھے کہ استعمال ہوا حج کے موقع پر محنت ہوئی مصاب ابن عمر پہنچ گئے ہیں مدینہ منورہ کے اندر نبی بھی گئے محنت کرتے کرتے تیرہ سال کا وقت کبھی گزرا ہے اور آپ لیتے وہاں پر حج کرنے کے بعد کتنا مجمع جمع ہوا ایک لاکھ چوبیس سزار کتنا وہ کم ہو بیش ایک لاکھ چوبیس سزار نبی جی نے ورمایا لیب لوگ شاہد من کم الغائب حاضرین غائبین تک پہنچا دیں کچھ ہی عرصہ گزرا دنیا کے اکثر ممالک کے اندر دین اسلام پھیل گیا غلط کی روح تھوڑا سا زول لگا ہمارے استعمال میں سوالات سے زیادہ مجموع تا کیا وہ استعمال قبول ہوا اللہ کی حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ ربی اور صحابہ کے دور میں ہوا اللہ اس کو میار بنایا تو وہ استعمال قبول ہو کر امت کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے کیا کراچی کا استعمال ہمارا کیا یہ ذریعہ نہیں بچھتا بچھتے کہ ہمارے جذبات وہی ہوں جو جذبات صحابہ کے تھے اللہ تمہاری شکلوں کو اور تمہارے مالوں کو دیکھ کر فیترہ نہیں کرتے اللہ دل کی کیفیات کو دیکھ کر فیترہ کرتے اللہ لا ينظر الى سور و اموال و لیکن ينظر الى قلوب اللہ تمہارے جذبات کو دیکھ کر فیترہ کرتے اللہ ہمارا تو جذبہ یہ تاری انسانیت کو ہدایت دے اللہ ہمارا تو جذبہ یہ امریکہ والے اسٹیلیا والے افریقہ والے اللہ سبھی کو ہدایت دے جتنے برمے سخیر میں جتنے لوگ اللہ سبھی کو ہدایت دے کوئی ایک بھی نہ بچے جہنم میں جانے والے بہت ہو گئے اللہ تو سب کے لئے فیترہ کر کرا تی کا استعمال ایک بہت بڑی نیبت ہے جو جتنا کرے اللہ سے پالے گا یہ نہیں یہ فلا نہیں کرتا میں تو پتہ نہیں اگلا استعمال ہماری زندگی میں آوے نہ آئے خوب اللہ سے کر گئے اس کے اندر خوب جان مار ہم محنت کریں ہر ایک ایک کی پات جا کر اس کی منت خوش آمد کریں گے اور سب کو قبول کروائیں اللہ سے رات کو مسجدوں میں قیام کریں گے دن میں محنت کریں گے اور رات کو اٹھ اللہ کے سامنے نام لے لے کر دعا کریں ٹھیک کریں گے انشاءاللہ ہر مسجد والے دو تین چار جماعت دیں گے اب بس درخواست یہ جتنا جم کے بیٹھے رہے اب تشکیل بھی ہوگی تشکیل کے اندر سب جم کے بیٹھے اللہ سب کو پورا حجر دیں گے اب نگت صبح سے کون کون چلہ چار مہینے کے لیے اس میں زیادہ سوا ملے گا کیونکہ استماع کی عنوان پر نکل اللہ کی رحمت آئیں گی تو صبح سے چلے چار مہینے کے لیے جو جانے والے جن کا اراضح ابھی ہوا جلدی سے کھڑے ہو کے اضاف کھڑے